جناس ہفتال کی او پی ڈی دوسرے روز بھی بند درد کے علاج کے لیے آنے والے سینکرو مریض پریشان لوحکین بھی دربدر ہوتے رہے گرینڈ ہیلتھ آلائنس نے سیکیورٹی گارڈز کے خلاف ایف آئی آر کی واپسی کا مطالبہ کر رکھا ہے سرویسیز ہسپتال کا جونئر کلرک کروڑ پتے نکلا اور شد بڑھ کی مہانہ تنفاظ ستاہ من ہزار آٹھ ماہ کے دوران اکاؤنٹ میں ایک کروڑ دس لاکھ کی ٹرانزیکشن ہوئی ایک کمیشل پروپرٹی اٹھارہ کنال اٹھارہ مرلے کا مالک ہے ارشد بڑھ کی بیوی کے نام دو مکان شاہد مان میں پرائوٹ لیب ہے کسٹمز کے گوداموں سے غیر ملکی کرنسی زیورات غائب چوری شدہ نکلی سونے کی مالیت عربوں تک پہنچنے کا انکشاف کسٹمز حکام کے ناکس کنٹرول سے بیرونے ملک جانے والے مسافر قیمتی ایشیا اور ڈالر سے محروم کسٹمز کے گوداموں سے غیر ملکی کرنسی زیورات غائب چوری شدہ نکلی سونے کی مالیت عربوں تک پہنچنے کا انکشاف ہوا کسٹمز حکام کے ناکس کنٹرول سے بیرونے ملک جانے والے مسافر قیمتی ایشیا اور ڈالر سے محروم سٹی فورٹی ٹو کی نشاندہی پر وفاقی ٹیکس محتصف نے تحقیقات کا حکم دے دیا الڈی اے کا جہو چون میں آپریشن تجاوزاد قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کاروائی قبضہ گروپ سے دس قیمتی پلوٹ واقضار کرا لیے ٹیپٹا میں بڑے پیمانے پر تبادلی اٹھتر افسران کو ادھر اتھر کر دیا پی ایسٹری کرنے والی افسران بھی تبدیل ٹیپٹا سیکٹیریٹ تبادلوں کے بعد ایک تہائی عملہ رہ گیا مختلف شعبے مشکلات سے دونچا ریجیسٹرار ہائی کورٹ سمیت تریپن سیشن جج تبدیل کیسر نظیر بٹ ڈسٹرک اینڈ سیشن جج لاہور تایونات شیخ خالد بشیر ریجیسٹرار ہائی کورٹ مکرر انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ایجاز احمد بٹر جج سپیشل کورٹ سینٹر لاہور بخت فخر بہزاد تبدیل بائی سیشن ججیس کو ہائی کورٹ ریپورٹ کرنے کی ہدایت سوشل میڈیا پر آئی جی پولیس پورٹ کے خلاف پروپیگنڈا تحریک انصاف کے اہام رہنماوں کے خلاف سائبر کرائم ایک کے تحت مقدمہ حماد اظہر مصرد چیمہ جبشی چیمہ قاسم سوری نامزد عمر چیمہ علی زیدی فواچوڑری آزن سواتیوی نامزد ملزم کرا مقدمے میں باون نامعلوم ملزمان بھی شامل عسکری ٹاور حملہ کنٹینر جلانے کا کیس عمر سرفراز چیمہ میا محمود ورشید کی دخواست زمانت پر سمار چھ سکتمبر تک ملتوی پانہ شادمان نظریاتش کیس ڈاکٹر یاسمین راشد کی چار مقدمات میں دخواست زمانت پر سمار چھ سکتمبر کو ہوگی میگا کرپشن کیس پرویز الہی کے جسمانی ریمانٹ کے استداء منظور سابق پر زریالہ کا دو سکتمبر تک جسمانی ریمانٹ منظور نئے پروسیکیوٹر نے چودہ روزہ ریمانٹ کی استداء کی تھی عدد پرویز الہی کو نامعلوم مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا کیس ریجسٹرار آفیس کا ادراز ختم آج سمات ہوگی زیری تعمیر مکان کا کام تین ماہ میں مکمل نانک کرنے کا کیس ٹھیکے دار غلام کے خلاف تین لاکھ روپے کی ڈگری جاری ساریف عدالت کے جج ادنان مشتاق کا دوپاس گزار محمد اقبال کو پچاس ہزار حرجانہ بھی ادا کرنے کا حکم مریم نواز سے سیالکوٹ کے سابق ارکین اسیملی کے ملاقات ارشد جاوید وڑائے چرانہ آریف حافظ شاہد ندیم تارک سبحانی اور دیگر شامل پارٹی کی تنظیم سازی اور آئندہ انتخابات کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کمیشنر لاہور محمد علی لندھاوہ کی زیرے صدارت اجلاس مارکیٹوں میں تجابزات کے خاتمے پر تبادلہ خیال مطلقہ افسران نے قیمتوں کے کنچول کا بھی بتایا کمیشنر کا انصدادی ٹینگی سرویلنس مانیٹنگ کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ لیٹن روڈ جین مندر کے علاقوں میں صفائی کا جائزہ لیا کمیشنر لاہور محمد علی لندھاوہ کے زیرے صدارت اجلاس مارکیٹوں میں تجابزات کے خاتمے پر تبادلہ خیال کیا مطلقہ افسران نے قیمتوں کے کنٹرول کا بھی بتایا کمیشنر کا انصدادی ٹینگی سرویلنس مانیٹنگ کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ بی ای جو آپریشنز ویل فیر مرکز میں تقریب ریٹائر پولیس ملازمین کو عزازی شیرد دی گئی سید علی ناصر رزوی نے مہمے کے لیے خدمات کس رہا مارڈل ٹون میں انصداد مناشیات آگاہی واک ایس پی امارا شیرازی نے قیادت کی گلبرگ سے شروع ہونے والی واک لیبرٹی گول چپٹر پر ختم ہوئی لائف سٹاک کے لیے پاکستان کے پہلے ڈیزیزیز پری کمپارٹمنٹ کا قیام وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد کی زیرے صدارتی جلاس حلال گوشت کی پیداوات پر بات راشید لطیف خان یونیورسٹی کا افتتاہ گورنہ پنجاب علیو رحمان سی ای او سواہد خان سلیخہ خان شریک پروفیسر ڈاکٹر یوسف لطیف ڈاکٹر حارون یوسف حسن سعید سمیدگر شخص سے آتا ہے سیشن جج لاہور ترمیر اکبر نے چارڈ چھوڑ دیا ترمیر اکبر گیارہ ماہ تک تایونات رہے سنگر ایڈیشنر سیشن جج غلام رسول اور دیگر ججیز نے پور پیش کیے الہمراہ آرٹس کونسل کے تحت کیلیگرافی کی نمائش معروف خطاتوں کے بنائے فن پارے پیش سابق صدر لاہور چیمبر میاں میس باہو رحمان نے استطاق کیا ای سی بی کا بیس خواتین کریکٹرز کے لیے سینٹر کونٹریکٹ کا اعلان کھراریوں کے معافضوں میں اضافہ کونٹریکٹ کی ای کٹیگری میں بسمہ معروف ندادار صدرامین شامل انوش ناصر ایمان فاطمہ شوال ظلفکار اور امیہانی نے پہلی مرتبہ کونٹریکٹ حاصل کیا ایشیا کپ کا میلا سلچنے کو تیار افغان ٹیم کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پریکٹیس تین گھنٹے تا خوب پسینہ بہایا کذافی سٹیڈم کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات سینٹرو اہلکا تائنا چھے سو سے زائر کیمرے ہرکت میں آگئے انڈر فیفٹین آزادی کپ کمان آل سٹارز نے جیت لیا فائنل میں گرینز وارگرز کو تین لن سے شکست ہوئی کمان آل سٹارز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو سات لنز بنائے گرینز وارگرز کی ٹیم ایک سو چار لنز پر ڈھیر ہو گئے موسیقی